تو آخر آپ کابلائن کئی سے یاد کرتے ہیں اگر آپ نے پانچ سے دس منٹ دے دیا تو جیون میں کابلائن بھولو گے نہیں آج تک آپ شب کابلائن کو رٹتے ہوگے اور ایک ہی چیز کو دس دس بار پڑھتے ہوگے تب بھی یاد نہیں رہتا ہوگا آج میں ایسا ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو رٹنے کی جررت ہی نہیں پڑھے اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر لگے کہ نہیں یہ بیسٹ کوڈنگ ہے تو چلور لائک کر دینا کومنٹ کر دینا اور پہلی بار اگر دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب اور گھنٹی بجھا دیں دیکھو دوستو آج ہم نے آدھیکہل کی پنگتیاں لیا ہے اور ایک کوسچن ہر سال اکجام کوئی بھی ہو ایک کوسچن یہاں سے پوچھا جاتا ہے اب لائن دے دے گا آپ کو پنڈیت سال شت بکھانے دیہیں ردھ نہ برشن نہ چھانے اب بھئیہ کس کی لائن ہے رٹ رہے ہیں سرحبہ کی لائن ہے آج کے بعد جیبن میں اسے رٹنا مت میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر چیز ٹیکنیک ہوتا ہے سمپرن شاہد کا ایک ٹیکنیک ہے جسے اپنا کر آپ سیدھے جی آر اف لے سکتے ہو دو سے تین مہنہ میں نوکڑی لے سکتے ہو دیکھو کسے یاد رکھیں گے پنڈیت شال شابتہ بکن اسے تنا ہی ہمیں یاد رکھیں دیکھو یہاں سیمپل کوٹنگ کریں گے سال ہے تو سرحبہ سال ہے تو یہ لائن کس کا ہے سرحبہ کا پنڈیت سال ہے تو سرحبہ کا لائن ہے آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے جہی من پبن نہ سنچری بس اتنے کو دیکھنا ہے سنچری ہے تب ہی یہ جو ہے سرحبہ کا ہے یہ سنچری ہے تب ہی یہ لائن کس کا ہے سرحبہ کا ہے سنچری ہے تب ہی یہ لائن کس کا ہے سرحبہ کا ہے اب دیکھو گھوڑ ادھارے چندرمین جیمی اجوئی کرائی پرم مہا سکھ ایسو کے نے درویہ اسیس ہرائی اگر یہ لائن کو رٹنے کا بڑی آس کروگے تو جیبن میں یاد نہیں ہوگا اور پھول جاؤگے اسے ہم ٹیکنیک سے یاد کریں ابھی تک ہم نے کہا کیا کیا کہا پنڈت شال ہے تو سرپا ہے سنچرائی ہے تو سرپا ہے ان تینوں کو ایک ساتھ کر لو کہ پنڈت لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پبن جہاں پبن جہاں پبن کا سنچار ہوتا ہے جہاں پبن کا سنچار نہیں ہوگا جہاں پبن نہ سنچار نہیں ہوگا وہاں گھوڑ اندھیرہ بنا رہے اور تینوں لائن کتنا ہے سرپا سرپا مطلب پپا پبا کہتے ہیں سرپا مطلب پپا کہتے ہیں کہ سرل کی پنڈت اور پنڈت ہے نا پنڈت لوگ کہتے ہیں جہاں پبن کا سنچار نہیں ہوتا ہے پنڈت سرل روپ میں کہتے ہیں کہ جہاں پبن کا سنچار نہیں ہوتا ہے وہاں گھوڑ اندھیرہ بنا رہا ہے وہاں کیا بنا رہتا ہے گھور اندھیرہ یہ تینوں لائن کس کا ہے سرہبہ کا یہ تینوں لائن کس کا ہے سرہبہ کا آگے دیکھئے گا کتنا مجھدار لائن ہے یہاں لا ہے دوستو آنسر کیا ہو جائے گا لویپا لا ہے تو کیا ہوگا آنسر لویپا لا ہے تو کیا ہوگا لویپا جیبن میں نہیں بھولوگے اگر اسی طرح شمپورن شاہیت کو ٹپس پہ رکھنا چاہتے ہو ایک بار پھر ہی گلاس لے کر دیکھو پھر دیکھو کہ شمپورن شاہیت آپ کے ٹپس پہ رہو گے اسی طرح دوستو دیکھو سہجے تھرکری بارونی بارونی شاہ یہاں بارونی ہے وہ ہے تو ہے بیروپ ایک ایک کو ڈنگ یاد رکھو رٹنے کی بلکل ضرورت نہیں سہجے تھرکری بارونی شاہ یہاں بارونی ہے تو بیروپا ہے بارونی ہے تو بیروپا اب دیکھو ایک نہ کی جائی منتر نہ تنت یہاں دوستو کی جائی ہے کابل آئین دیکھئے گا کی جائی ہے تو کناپا ہے کی جائی ہے ایک نہ کی جائی یہاں کیا بکرنا ہے کی جائی کی جائی ہے تو کناپا ہے اب لیکھو ہالو ڈومبی تو پچھو بھی سد بھا بے پہلا ہی لائن آت گا سدگرو پائے اے پائے جائی وپنو جی نہیں آرہا اب ہالو ڈومبی یہ ہی لائن کیسے یاد رکھیں گے ہیلو کون تو کان پکر کے پوچھ پچھتے ہیں ہیلو کون ہیلو ڈومبی ہیلو کون تو کناپا کوڈنگ کیسے کریں گے ہیلو کون تو کناپا کہتے ہیں نہیں گانا ہے ایک ہیلو کون ایک بیہار میں بڑا فیمس گانا فیمس ہوا تھا ہیلو کون ہم بولی تو یہاں کہتا ہے ہیلو کون ہالو کون تو کناپا کوہ سے کون کوہ سے کناپا ہیلو کون تو کناپا سمپل ہے سمپرم جو ساہت کا قابلائن ہے نا آپ ماتر پانچ سے دس سکنڈ ہر ٹاپک کے ایک ایک سکسن کو دیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا ایک ایک قابلائن میں اگر آپ نے پانچ سے دس سکنڈ دیا اور کوڈنگ کر دیا تو چیبن میں آپ نہیں بولوگی یہ میرا لکھت گائیڈنٹ میں ہر بچے کو ریزلٹ کی لکھت گائیڈنٹی دیتا ہوں چاہے وہ آپ دی ٹیٹ پل ایس وی کا پیپر دے نبودے کا دے کی بی ایس کے دے پی جی ٹی کا دے تی جی ٹی کا دے یو پی اسیسٹنٹ پروفیشر کا دے راجستان اسیسٹنٹ کوئی بھی ایکزام دے ہر ایکزام کا میں لکھت گائیڈنٹی دیتا اب دیکھیں آگے لائن ہم کیسے یاد کریں گے بھلا ہوا جو ماریا پی اے سنگمی کہوں نشت اس کو کیسے یاد ہویا یہ لائن ہے ہیم چندر کا دوستو کیسے یاد رکھیں گے ہیم چندر کو ہم لوگ کوڈنگ سے یاد کرے تھے ہیم چندر کی ساری رچناوں کو کوڈنگ سے کیسے یاد کروگے ہیم چندر مطلب ہیما مالی اب ہم کوڈنگ کر دیئے ہیما مالی ہیما مالی کیا رہت ہے کیا انشاثن میں رہتی ہے شبدانو شاشن پیاخرن کرت ہے یوگ کرتی ہے تو یوگ شاشت کے داروں کا پرچار کرتی ہے یوگ کرتی ہے دیسی چیزیں کھاتی ہے دیسی نام مالا تو اس طرح سے اس کی ساری رچناوں کو کوڈنگ کر سکتے ہیں اور یہی ہیم چندر کہتے ہیں کہ بھلا ہوا جو ماریا بھلا ہوا جو مارا گیا یہ پیشنگ کیوں نے شد دی پیشنگ نیند کہاں آئے تو بھی نیند نہیں اور جائے تو بھی نیند نہیں بس یاد ہو گئے بھلا ہوا جو ماریا کون کرتی ہے ہیم آمالی اب دیکھیں آگے کتنا مجھدار لائن ہے دوستو گنگا جمنا مانجھی بہیرے نائی کس کا لائن ہے ڈومبی پا اس کو کسی یاد رکھیں گے کہ گنگا جمنا بہ رہی ہے اس میں ڈوبکی لگا لو ڈوبکی سے ہو گیا ڈومبی پا جیبے میں نہیں بھولو گے ساہت کو کبھی رٹنا مت ہر چیز کوڈ سے جڑا ہوا ہے گنگا جمنا مانجھے بہیرے نائی آنی گنگا جمنا بہ رہی ہے ڈومبی لگا لو گنگا جمنا بہ رہی ہے ڈومبی رہی مطلب ڈوبکی لگا لو ہو گیا ڈومبی پاس یاد ہوگے نگر باہرے ڈومبی تہری کڈیا چھئی تو کچھ نہیں کرنا یہاں کڈیا ہے تو کڈیا ہے تو کہ ہو گیا کنہپا کڈیا ہے تو کس کا لائن کنہپا بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار دیکھو گے جیون بھر یاد رہے گا کڈیا ہے تو کنہپا اب دیکھو جیمی لون بیلج جائی پانی اہی تیمی دھڑی لائی چی کہتا ہے انہی بیلج جائی لاج نہیں لگتا ہے بیلج جائی پانی لیتے ہو کان پکڑ کے بچے کہتا ہے پانی دیتے ہو لاج نہیں لگتا ہے کان سے ہو گیا کنہپا کان پکڑ کے کہتا ہے انہی چھوٹے بچے کو لاج نہیں لگتا ہے تم کو بیلج جائی مطلب لاج نہیں لگتا ہے کان پکڑتے ہیں تو کنہپا کان پکڑتے ہیں تو کنہپا کان پکڑتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کنھاپا تو دوستو اس طرح سے سمپرن ہندی شاہیت کو ٹپس پہ رکھ سکتے ہیں آگے اور بھی ہے جسے میں بیرا ویڈیو نہیں بنانا چاہتا ہوں آگے بدعاپتی کی لائن ہے امیر خوشرو کو لائن ہے ناد شاہیت کے لائن ہے ان شب لائن کو آپ مشکل سے دس سے پندرہ سیکنڈ میں کوڈنگ کے دوارا یاد کر سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کومنٹ کرنا لائک کرنا اور اپنے دوستوں میں سیرا کرنا آج کے لئے اتنا ہی دھنی بات